اسلام علیکم لیکچر فورٹی ایٹ چارٹ کرتے ہیں جی کیف ون کا شروع کریں گے یہاں سے ہم نے بات کی تھی کہ اگر کوئی پراپرٹی ہے لینڈ بیلڈنگ اموویبل پراپرٹی وہ ہم نے اپنے استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہے تو آئیے سکسٹین میں فال کرے گی پراپرٹی پلانٹ اکیپنٹ اپنے کا مطلب بزنس کے استعمال اس کو ہم نے فور سیلنگ پرپس رکھا ہوا ہے بزنس میں تو وہ انیونٹریز میں کلاسیفائے ہوگی اور اگر ہم نے اس کو فور رینٹل کیپٹل اپریسیشن یا بوت کے لیے رکھا ہوا ہے تو وہ انیونٹ پراپرٹی یہ ٹیسٹ نہ آپ سائیڈ پہ کر دیں اب کوئی ٹیسٹ کہیں ٹرانسفر نہیں ہوگا تو ایسی پراپرٹی جو ہم نے اپنے پرسنل استعمال کے لیے بزنس کے استعمال کے لیے نہیں رکھی ہوئی جو ہم نے فور سیلنگ پرپس نہیں رکھی ہوئی بلکہ اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے یہ دونوں مقاصد کٹھے بھی ہو سکتے ہیں تو ایسی پراپرٹی آئی ایس فورٹی میں فال کرے گی اس کی اکاؤنٹنگ آئی ایس فورٹی ہمیں بتائے گا کیسے کرنے اب ایک پراپرٹی اس مقصد والی آگئی اور ہم اس کو آئی ایس فورٹی کے پاس لے آئے تو اگلی کہانی شروع ہوئی ہم نے کہا آئی ایس فورٹی کب ریکارڈ پہر لیں پراپرٹی کو اس نے کہا جب دو شرطیں پوری ہو جائیں نمبر ون فیچر بینیفیٹس پرابیبل ہوں نمبر ٹو کس پر ریکارڈ کریں ہاں وہ پچھلی شرطیں تو پوری ہوں گی پچھلی بات تو ہے ہی مطلب انٹینشن تو ہے ہی رینٹل یا کیپٹل ایفریسیشن تو پھر یہ دو شرطیں جب پوری ہوں ریکارڈ کر لو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے کس پر ریکارڈ کریں ہم نے کہا جی انیشل میرمنٹ کاسٹ پر ہوگی اب کاسٹ کیا ہے خریدنے جاؤ تو اس کی فیئر ویلی ہو اور اگر خود بناو تو جو مٹیریل لیبر اوور ایڈ لگا ہے وہ والی کاسٹ اس کی فیئر ویلی بن جاتی نی ٹھیک ہے اوکے جتنے پہ بنی جتنے میں بنی ہماری بیلڈی تو انیشل میرمنٹ ہمیشہ کس پہ ہوگی ایٹ کاسٹ اور سبسیکوینڈ میرمنٹ بیلنس شیٹ ڈیٹ پہ کیا آپشن ہے آئیس وٹی نے کہا کاسٹ موڈل ہنڈرڈ پرسنٹ سیم آئیس سولان جیسا ہے وہ لگا لو یا چاہو تو فیئر ویلیو موڈل لگا لو فیئر ویلیو موڈل ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیفرنٹ ہے آئیس سولان کے ری ویلیشن موڈل سے ٹھیک ہے اس میں کیا تھا ڈو نوٹ ڈیپریشیے پھر ٹیک دا پروپرٹی ٹو ایٹس فیئر ویلیو اٹھ ایچ یئر انڈ اینی گین لاؤس ہل بھی ٹیکن تو پروفیٹ انڈ لاؤس ٹیک ہو گیا جی اس کے بعد پھر ہم نے زندگی کا پہلا سوال کیا جس میں ہم نے انویسمنٹ پروپرٹی کو خریدا کاسٹ موڈل میں ٹیپریشیٹ کیا اور پھر اس کو بیچ بیچ کے بھی دیکھا یہ انویسمنٹ پروپرٹی ہم خرید بھی سکتے ہیں بیچ بھی سکتے ہیں یہ پتہ لگا ہمیں کاسٹ موڈل میں بھی فیر ویلیو موڈل میں ٹیک ہو گیا اس کے بعد پھر ہم نے کل بات شروع کی کہ انویسمنٹ پروپرٹی صرف خرید بیچ کر ہی نہیں انویسمنٹ پروپرٹی تو ٹرانسفر بھی کی جا سکتی ہے ان بھی آؤٹ بھی اگر آپ کا یوز بدل گیا ہے انٹینشن بدل جائے ٹھیک ہے تو اس یوز یا انٹینشن کے بدلنے سے کلاسیفیکیشن بھی بدل جاتی ہے مطلب آپ نے پہلے پروپرٹی رینٹلز پہ دی ہوئی تھی آپ نے خالی کروا کے اپنے یوز میں لے لی یوز بدلا تو اس فورٹی سے نکال کے آئی ایس سکسٹین میں ڈال آپ نے سیلنگ پرپس کے لیے رکھی ہوئی تھی آپ نے کہا نہیں اب ہم اس کو رینٹل پہ دینے لگے ہیں یا کیپلی اپریزشن کے لگے ہیں آپ نہیں بیچیں گے مارکٹ سے ہٹا لیا آپ نے نہیں بیچیں گے اب تو پھر آئی ایس ٹو سے آئی ایس ٹوٹی میں آگئی and so on ٹھیک ہے تو possible ٹرانسفرز یہی ہو سکتی ہیں آئی ایس ٹوٹی سے جانا ٹوورڈز انوینٹری یا آئی ایس ٹوٹی سے انوینٹ پرپرٹی میں آنا یا آئی ایس ٹو سے انوینٹ پرپرٹی میں آنا ٹھیک ہے آئی ایس انوینٹ پرپرٹی کا سٹینڈڈ کر رہے ہیں نا آپ کوئی بچہ کہیں سر انوینٹری سے نکال کے آئی ایس ٹوٹی میں چلا گیا تو اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے تو بھئی وہ ان کے سٹینڈڈ سے جا کے پوچھ لو پیسے آپ کو پتہ ہی ہے اس انٹری کا وہ کاسٹ پر ہوتی ہے چھوڑیں اس کو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت انوینٹ پرپرٹی کی ٹھیک ہے نا تو ان ٹرانسفرز کی بات کو ہم نے میں نے آج تھیری نہیں کروای میں نے آج ڈسکلوزرز کروا دی ہے سارے یعنی نوڈ بنایا ہم نے بڑا تفصیلی ٹھیک ہے لیکن اس نوڈ میں میں نے ایک گیم کیا آپ لوگ کے ساتھ وہ گیم یہ کی ہے صبح صبح ہی سوال بنایا وہ گیم یہ کی کہ یہ اگزیمپل تھری پور پائی اور سکس یہ ابھی میں نے دوبارہ ریوائز بھی کرنی ہے یہ اگزیمپلز چار پرپرٹیز بنا کے میں نے اس اگزیمپل میں ڈالنی اس سوال میں اور دو تین پرپرٹیز اس میں اور ایڈ کرنی اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ان کو ایکسپلین نہیں کرنا پڑا یہ تو ورکنگ بھی یہی والی اٹھا اٹھا کے وہاں پر یوز کرتے گے سمپلی صرف ریوائز کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور نئی چیزیں بھی وہاں پر دیکھ لیں پلس نوٹ بنانا بھی سیٹھ لی ٹھیک ہے نا تو اس کو ذرا ریوائز کرتا ہے جو کل ہم نے دیکھا تھا کوکلی این انویسمنٹ این انویسمنٹ پرپرٹی کریڈ اٹھ اٹھ سفیر ویلیو آن یہ ان چاروں کے اندر ایک تھوڑا سا میں تو اس کو بھی بلیسنگ ہی سمجھوں گا ویلیوز سیم سیم ہے تو ویلیوز میں علجنے کی بجائے آپ لوگ کونسپس کو سمجھ جاتے ہیں یہاں سے باقی تو پھر کونسپ تو یہی رہنا ہے ٹرانسور کا ویلیوز بدلنی ہے تو وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا مینیز کرنا ٹھیک ہے بیٹھا تھرڈ رو میں جگہ بنا دیں فورتھ رو میں بھی جگہ بنا دیں اچھا لے فیلال ثرڈ میں بنا دیں اچھا انٹیٹی اے ہیز فیلال ثرڈ میں بنا دیں پھر دیکھتے ہیں پھر بچے آ رہے ہیں انٹیٹی اے ہیز انویسمنٹ پرپرٹی کریڈ اٹھ اٹھ سفیر ویلیو آف وان ملیون آن یکم جنوری انیس وید ریمیننگ لائف آف ڈاس سال انٹیٹی اے یوزیز فیر ویلیو موڈل انڈر آئی اس فورتی میں نے اصل بس یہ کیا کہ اس کو اٹھایا ہے ہر ایک کے اندر لکھا ہوتا نا ہے فیر ویلیو موڈل کس کس موڈل وہ ایک نوٹ کے سوال میں ایک ہی لائن میں لکھا ہوتا ہے سب کے لیے تو وہ میں نے بس اٹھا کر سکتا تھوڑا سا چینج کیا اس کو باقی یہ سیم ایڈجسمنٹ سا ٹھیک ہے بہرحال اسی لئے روائز کروا رہا ہوں یہ کل پڑھا تھا ٹھیک ہے ایڈ اس دیڈ ویلیو اس بارہ سو ہم نے کہا ڈیسائیڈ 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 ہو اس کی کسٹ ٹھیک ہے تو پھر ہم نے یہ سوال کیا تھا یہ دیکھو میں نے اس کو ورکنگ ون کر دیا یعنی آج کے سوال کے اندر ہماری یہ پروپرٹی ون ہوگی پروپرٹی کا نام شام ڈال دیا ایسے سرکھی پورٹر لگا کے یہی لے آیا ہوں ٹھیک ہے نا اوکے جی تو ہمارے پاس انویسمنٹ پروپرٹی پڑی تھی یککم جنوری انیس پہ یہی لیٹا لکھا ہوئا ہے اوپننگ میں پڑی تھی پھر ہم نے اس کو ٹرانسور کرنا تھا تیس جون پہ تو ہم نے اسے اٹھا کر فیئر ویلیو پر رکھا تو یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا یہ ایسے بھی ہو سکتا تھا زبانی دیکھو ہزار سے بارہ سو پہ لے کے جانا ہے دو سو سے بڑھاؤ انویسمنٹ پروپرٹی بڑھاؤ انویسمنٹ پروپرٹی ڈیبٹ پروپرٹن لاؤس کریڈ ٹھیک ہے پھر یہ کہاں پہ پہ پہنچ گئی بارہ سو پہ اس کو یہاں سے نکالو نکال کے پھینک دو پی پی ٹھیک ہے نا یہ میں نے بہرحال آسانی کے لیے میں نے یہ اس طرح سے کر دیا تھا کہ چلو آپ کو اچھا سمجھ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو تم نہیں ہٹ رہے اوکے یہ انٹریز ہم نے کر لی تھی پہلی انٹری اننسٹ پوپٹی ڈیبٹ کوفٹن لاؤس کریڈ دوسری انٹری پی پی ڈیبٹ پی پی ڈیبٹ اننسٹ پوپرٹی کریڈ ٹھیک ہے اور تیسری انٹری اب پی پی کو ڈیپریشیٹ کیا کیونکہ یہ کاس موڈل پہ تھا ریویلیویویویویویویویب生یویویو دیہ خوات کیا لیکن وہ ریکوائر نہیں تھا کیونکہ ہمارے سوال اس نے کیا کہا تھا کاؤس موڈل ہے پی پی کے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی دیپشن ایکسپینس ڈیابیٹ اکیوملیڈ ڈیپریسیشن اب اگر میں کہوں کہ یہ سوال ہے آپ کے سامنے آج سوال کی تو ریکوارمنٹ نوٹ ہے نا نوٹ کو چھوڑو ذرا ایکسٹیکس بھی تو مانگ سکتا ہے تو میں ہر سوال میں یہ بات بھی ڈسکس کر کے ہی آگے جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ سوال ہے آپ کے سامنے انکم سیٹمنٹ بیلنس شیٹ میں کیا کچھ جانا ہے بتاؤ پروفٹن لاؤس میں کیا جائے گا دو سو کا گین اور 63 روپے کی ڈیپریسیشن اور بیلنس شیٹ میں انویسمنٹ پراپرٹی کتنے پر نظر آئے گی انویسمنٹ پراپرٹی کتنے پر انویسمنٹ پراپرٹی تو ہے ہی نہیں پی پی ای ہے اور وہ نظر آتا ہے کاؤس موڈل بک ویلیو کے اوپر کاؤسٹ مائنس اکیومولیٹڈ کاؤسٹ مائنس اکیومولیٹڈ ٹھیک ہے تو یہ آپ کی انکم سیٹمنٹ اور بیلنشی ٹھیک ہے فیئر ویلیو گین آئے گا فیئر ویلیو کل والا کام ہے نا اس کے اندر صرف یہ ایڈیشن جہاں جہاں اگر کیا ہوا تھا تو چھوٹا چھوٹا لکھ بھی سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں یہ ویٹ کروں گا نا یہاں پر روک کے ویٹ کروں گا آپ نے ظاہر سی بات ہے یہ کل نوٹ کیا ہوگا یہ نہیں کرنا تھا یہ ذہن میں رکھیں یہ تو ریکوائیڈ نہیں تھا صرف سمجھانے کے لیے کیا تھا کہ اگر ایسا آٹا ٹھیک ہے تو یہ ورکنگ سے بھی یارہ چھتیس نکل کے جا سکتا تھا یارہ چھتیس ورکنگ سے میں نے لیجر بھی بنا دیئے تھے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہ یا نوٹ کیا ہوگا یا ریجسٹر پر یا تصویر بنای ہوگی تصویر بھی بنای ہوگی تو گھر جا کے نوٹ تو کر لیا ہوگا تو جہاں کیا تھا اس میں یہ ایکسٹریکس بنا لے کیونکہ میں نے ابھی نوٹ بنوانا ہے پھر ایکسٹریکس تو نہیں نا بنیں گے نوٹ میں تو صرف انویسٹر پروپرٹی نظر آئے گی جو نکل کے چیز گئی ہے وہ کہاں گئی ہے وہ نظر نہیں آئے گا پروپٹنڈ لاس نظر نہیں آئے گا تو اس لیے یہ ساتھ ساتھ ٹھیک ہے یہاں تک کو مسئلہ ہے تو بتائیں فیر ویلیو گین اور ریپشن چلا گیا پروپٹنڈ لاس میں بیلنس شیٹ میں پی پی ای نظر آ رہا ہے بک ویلیو پہ گیارہ چھتیس یہاں سے دیکھ لو یا ان دونوں کو نیٹ کر لو گیارہ چھتیس یاریہ آٹھ چار دو گیارہ چھتیس یاریہ آٹھ چار دو ٹھیک ہے جی اس سوال میں کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں چلیں آگے یہی سوال اب ایڈجسمنٹ میں آگا وہاں میں نے نہیں سمجھانا پھر سمجھ گئے آپ نمبر فور انٹیٹی بھی آگئی یہاں پہ انٹیٹیز ڈیفرنٹ تھی میں نے انٹیٹی ایک بنا دی اور پروپرٹیز ڈیفرنٹ کر دی تھی ٹھیک ہے نا خیر انٹیٹی بھی ہے انویسمنٹ پروپرٹی کریڈ اٹھ فیر ویلیو ایک ہزار اب اس کے پاس بھی انویسمنٹ پروپرٹی پڑی ہے ایک ہزار کی فیر ویلیو پہ کیونکہ کیونکہ یہ لوگ فیر ویلیو موڈلیو کارتے ہیں فیر ویلیو on 30 جون board of directors decided to develop the property and use it for sale of plots IS40 سے انویسمنٹ ٹھیک ہے جی at this date فیر ویلیو واس بارہ سو on 31 سمبر فیر ویلیو واس تہرہ سو ٹھیک ہے اب کیا طریقہ کیا تھا اس میں یہ دیکھو working to کہہ رہا ہوں میں آج ٹھیک ہے investment property پڑی ہے ٹھیک ہے یہ پڑی ہے اس کو اٹھا کے لے جاؤ آج فیر ویلیو پہ 30 جون پہ تو 200 سے بڑھایا same یاد ہے آپ کو کل میں نے copy کر کے لکھا ہوا تھا ساکیب نے صرف لیجر کو مٹایا ہوا تھا تو میں سارا مٹا کر دوبارہ آپ کو وہ copy کر کے paste کر کے دکھایا کہ یہ دیکھو صرف یہ جگہ مٹائی تھی اس میں یہ میں نے کہا تھا اس پی پی کو مٹا کے inventory لگ دو واقعی سب same ہے investment property جو بھی چیز نکل کے جا رہے یہ transfer ہو رہی ہے fair value پر لائیں گے اور transfer کر دیں گے ٹھیک ہے تو fair value پہ اسی طرح inventory کو لائے transfer کر دیا ٹھیک ہے ویسے زبردستی والی بات ہی ہے inventory ویسے آپ نے perpetual system پڑا ہوئے نا inventory کا لیجر بنتا ہوتا ہے ایسے ہی ہے تو broad down تو کچھ بھی نہیں تھا ہاں inventory debit اور investment property credit خریدی نہیں ہے transfer in ہوئی ہے اور آپ کو پتا ہے اس کا کوئی fair value کوئی depreciation کوئی نہیں ہوتی اگر کچھ اور نہیں آیا تو یہ inventory کے اندر پڑی ہوگی unless کہ nrv 1200 آ جاتی unless کہ اس کی fair value ساڑھے ساڑھے 1200 1200 1000 اس طرح سے ہو جاتی تو ہم کہتے 1200 سے نیچے گر گئی nrv lower ہے تو پھر nrv loss record ٹھیک ہے اوکے catch it تم نے پینے پیچھے پہ اچھا اوہ بھائی مجھے لگا تم کہاں سرے اوکے 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 سنو سنو سمجھ آ رہی ہے بات کی اچھا اب اس کو چھوڑو یہ تو میں بات صرف اس کی کر رہا تھا تو investment property ہمارے پاس تھی اب نہیں ٹھیک ہے چلی گئے inventory میں تو پھر یہ 200 کا gain book ہوا اور یہ 1200 پر آ کر یہاں سے نکلی اور اب کوئی نہیں ہے یہ بھی بیسی ختم کر سکتے نا آپ ٹھیک ہے direct بھی کر سکتے تھے income statement میں کیا آئے گا صرف fair value gain کیونکہ inventory بنی ہے بعد میں inventory تو depreciate نہیں نہ ہوتی کسی نے پوچھا تا class میں میں آف لوگ class میں کسی نے پوچھا دا inventory depreciate نہیں ہوتی inventory کبھی بھی depreciate نہیں ہوتی current asset ہے ٹھیک ہے اوکے اور یہ fair value gain آگیا اور balance sheet میں current assets کے اندر inventory ہی نظر آئے گی اسی بارہ سو پہ اسی بارہ سو پہ کیوں نظر آئی ہے کیونکہ سوال نے بتایا ہے کہ 1300 fair value ہے مطلب realizable value nrv اگر اندری کے پوائنٹ اپسے سوچے تو nrv nrv کتنی ہے 1300 nrv higher ہے cost lower ہے تو پھر کچھ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے رکھنا ہوتا ہے lower of cost تو پڑھا ہے lower پہ cost پہ پڑھا ہے بھر ٹھیک ہے جانے دو یہ profit and loss or balance sheet یہ example four میں نے working ٹھو کیوں لکھا کیونکہ میری سوال کی دوسری adjustment یہ ہے ٹھیک ہے چلیں آگے وہ پچھلی کیا دوبارہ بتاؤں کہا سوال آ رہا ہے جی بیٹا ادھر دیکھو inventory 1200 کی آگئی ہمارے پاس یہ inventory year end پہ پڑھی ہے اس نے بیچنے کا تو ہی نہ کہا اب 31 عمر 19 پہ یہ inventory کس پہ نظر آنی چاہیے مجھے مجھے intro والا کانسٹر بتانے آپ نے جائے سٹو پڑھ کے آئیں inventories are valued at lower of cost اور nr now cost کیا ہے deemed cost کہا تھا آپ کہ یہ fair value پہ transfer کیا ہے یہ اگلے کے لیے cost بند deemed cost کا مطلب ہے یہ cost ہے یہ اس کی cost ہی ہے ٹھیک ہے خریدہ نہیں ہے fair value transfer کیا ہے یہ transfer والی amount جو ہے اگلے کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہم نے خریدا ہے تو یہ cost redeem cost ٹھیک ہے نا تو 1200 پر ہم نے inventory رکھی ہوئی ہے اب یہ year end پہ کہہ رہا ہے کہ یہ inventory item یہ property 1300 کی بھک جائے گی ابھی بیچو تو بیچی نہیں بھک سکتی ہے کتنے کی 1300 کی تو اس کی net realizable value کیا ہوئی is 2 کے سوچ 1300 future selling price ہی ہوتی ہے 1300 تو ہم نے کس پہ رکھنا ہے lower پہ 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 ٹھیک ہے اگر یہ ہوتا مثال کے طور پہ لکھو تا fair value has fallen down to 1100 تو 1100 یہاں پر show کرتے اور 100 پہ nrv loss بھی آتا اپنے perpetual system پڑا ہوا ہے entry ہوتی ہے cost of sale debit inventory credit nrv loss ٹھیک ہے نا چھوڑیں بار میں پراؤپرٹی used as warehouse used as warehouse بھئی انہیں گدام کے اندر یہ بناتے ہوں گے اگر buildings تو انہوں کو material گدام میں رکھا ہوگا ٹھیک ہے یہ warehouse ہے ان کا ٹھیک ہے اس warehouse کو use کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آئیے سولہ لگ رہا ہے پان یکم جنری انیس ٹھیک ہے نا تو carried ڈیٹ ایک ہزار اب یہ carry ڈیٹ یہ مطلب cost ہی ہو سکتی ہے cost نہیں تو book ویلی ہو سکتی جو بھی کہ لو ایک entry بھی کم کی ہوئی تھی solution میں آئی کے اس لیے کے وہ شاید کنفرم نہیں ہو رہا تھا لیکن ہم اس کو cost کہہ لیتے ہیں ابھی کہہ کہ میں بھول گیا پر پچھلی کلاس کو کروانا کہا تھا لیکن بھول گیا چلو خیب تو ایک ہزار پہ ہے یکم جنری انیس پہ سی یوز موڈل فور آئیس سولہ حالانکہ کس کرنے لگیں گے تو آپشن تو موجود ہے نا ری ویلیو کر کے فیر ویلیو پہ لانے کا تو فیر ویلیو پہ لا کہ بھیج موڈل موڈل میں آئیس سکسٹین میں پی 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 پڑا ہے اس کو کبھی بھی نہیں کریں گے لیکن جب ٹرانس ور کر دینا یہاں کہہ رہے کہ پی 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 موڈل لگ رہے آپ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پی پی میں کچھ نہیں بچا ٹرانس کے لیے فیر ویلیو پہ لائے ہیں اب ایس جہاں پڑا ہے اس کے پاس موڈل موجود ہے پہلے دونوں سوالوں میں اس 40 کے پاس پڑی تھی investment property اس کے پاس fair value model اس نے use کیا fair value پہ لائے گا تیسرے سوال میں آئے یہ property پڑی ہے آئی ایس سولہ میں اب اصول fair value model پہ اگر پی پی ہے تو اس کے لیے fair value model use کر تو میں یہ working کرتا ہوں تاکہ دونوں میں فرق رہے حالان کہ investment property میں بھی یہ ledger بن سکتا تھا کوئی مسئلہ میں میں نے طرح mix نہیں کیا تھوڑا الگ الگ ذرا لگتا ہے نا دماغ چیزیں الگ رہتی ہے mix up نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب یہ property آئی ہے 16 یار یہ پھر کر لینا پلیز بھائی آپ پڑھ بھی پھر لینا یہ سوال کر واؤں گا تو پڑھا جائے گا بھائی والیکم سلام بھائی یہ تو میں پہنچا ہوں نا یہاں پہ کرتا ہوں ڈسکس ایک منٹ جی property یکم جنوری 19 پہ 1000 پہ پڑھی بھائی ان کے مائک کی آواز بہت کم تھی یہ چیک کر لیں بہت کم تھی مائک کی آواز جی یکم جنوری 19 پہ یہ property پڑھی ہے 1000 پہ تو بک ویلیو کاتے اس کو ٹھیک ہے اب اس دن کی ویلیو ہزار ہے اور بھائی جان ہائیبریڈ والے تو اس دن ریمیننگ لائف کتنی ہے دس سال تو بھائی اس دن کی ویلیو کو اس دن کی ریمیننگ لائف پہ دیوائیڈ کریں گے تو سٹریٹ لائن میتھڈ ویلی ڈیپریسیشن ہی آئے گی نا منڈ لیمیٹیڈ یاد کرو جو لیکچر آدھے بچوں نے ابھی تک لیا ہی نہیں ہوا چھوٹیوں والا اس نے بتایا تھا آپ کو جا کر اگر کاؤ کو ریجنل لائف سے یا بک ویلیو کو ریمینی لائف سے ڈیوائیڈ کریں سٹریٹ لائن میتھڈ میں ڈیپریسیشن سیم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میرے دوست اس لیے ہزار کو ڈیوائیڈ کیا دس سے ہاتھ کھڑا کرو ہاتھ کھڑا کرو جس نے سوال کیا سمجھ آئیے سر ہلا دو اوکے انگوٹھا بھی نظر آرہ ہے آپ کا یہ لگوالی ہوئی ہے اس لیے ٹھیک ہے جی اوکے تو ہزار ڈیوائیڈ بائی دس یہ آئے گی ایک سال کی ڈیپریسیشن لیکن مسئلہ کیا ہے تیس جون پہ ٹرانسور ہو رہی ہے تیس جون کی فیر ویلیو بارہ سو ہے تیس جون تک کر لانا تھا اس لیے چھ بٹا بارہ کیا اچاس آیا بک ویلیو ساڑھے نو سو فیر ویلیو بارہ سو دھائی سو کا سر پلس جو پروفٹ لوس میں نہیں جائے ٹری ویلیشن موڈر ٹھیک ہے تو وہ سر پلس میں نظر آ گیا اب یہ بارہ سو پہ آیا تھا اس کو یہاں سے کیا دن ہو گیا یہ تو چلا گیا یہ بچارہ روتا رہ گیا ہم نے کہا کیا کریں سوال نے کہا سوال نے کہا ٹرانسفر فرم سرپلس تو ریٹین ڈرننگ اس میڈ ٹو ایڈ ٹائم آف ڈسپوزل آنلی یہ نا بھی کہتا تو ہم کیا کرتے ہم نے اس کو ہولڈ کرنا ہی تھا کیونکہ یہ کچھ بچا ہی نہیں جو سات سات ڈیپری شیڈ ہو جس کی بیس پہ یہ بھی ان کری منٹل ڈیپری زیادہ ڈیپری 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 پرٹی یہاں پہ آگئی تیس جون انیس میں اب اس سے آکے ہم نے پوچھا ہاں بھئی کیڑا موڈل انہیں کہا چینوے موڈل فیر ویلیو موڈل ہم نے کہا ٹھیک ہے فیر ویلیو کتنی ہے بتاؤ آن اکتی زمبر فیر ویلیو تیرہ سو اب ہزار سے تیرہ سو یہ سو کا فیر ویلیو ٹھیک ہے تو جو ڈھائی سو پڑا ہے اس کی انٹری ہوگی ختم ڈیبیٹ ریٹین ڈرنی سکریڈ جو کرتے ہیں مت سویا کرو بیچ بیچ میں سوال زبردستی بنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے چلے گا تو ڈیپریشیٹ ہوگا بارہ سو رہے گا تیرہ سو کوئی چکر نہیں یہ آپ نے کل بھی کیا سوال میں نے کہا فیلحال مت چھڑو اس بات کو ٹھیک ہے میں ڈسکس کروں گا جب سوال میں جاؤں گا نہیں نہیں او سی آئی صرف ورد آئیئر ہوتی ہے میں نے او سی آئی ابھی پڑھائی نہیں آپ کیوں چھیڑ رہے ہیں او سی آئی کو ری ویلیشن سرپلس میں رہے گا ری ویلیشن سرپلس ایکوٹی میں نظر آتا ہے یاد ایکوٹی میں نظر آتا ہے نہیں میں یاد کراؤں گا میں یاد کراؤں گا میں کراؤں تھا ٹھیک ہے نا ری ویلیوینٹ بات پوچھنا یاد بیٹا وہ چینج پالیسی پھر دیکھیں گے آئی ایس ایڈ میں جی جو سامنے ہے نا بات وہ پوچھا کرے جی جی بولے بولے بیٹا ہمیں ایس ایڈ بکے گا تب یہ ایس ایڈ بکا نہیں تو ایسی لیے دبل انڈر لائن کر دی ایک منٹ روک جاؤ نا ذرا تو میں ایس کر دکھا دوں کہ ایو ٹھوٹی کے اندر ریوان سر پلس ڈائیس نظر آئے اگر یہ ٹرانسور کی انٹری ہوتی تو یہ ڈائیس ہو نہ رہتا یہ کم ہو چکا ہو ہوتا ٹھیک ہے تو اس سوال سے ریلیٹیڈ ہاں بھئی تھرڈ لاس والے بھائی سیکنڈ لاس صحیح بات سمجھ آئی ہے ویسے آپ شاید آگے پیچھے ہوگی تھی بات اس وقت ٹرانسور کر دیں گے نو کر کے تو دیکھ جی تو اب اس سوال سے اس سوال سے اس سوال سے کیا کچھ فائنیشل سیٹمنٹ میں جانا ہے ایک تو یہ پچاس کی ڈیپری سیشن جائے گی دوسرا یہ ڈائیس سو کا سر پلس جائے نہیں گا یہ اوس یا میں جاتا بھی پڑھائی نہیں پڑھائی پڑھائی نی جاتا پڑھائی جاتا ٹھیک ہے ہم میں پڑھائی لاز بنا رہا رہا ٹھیک ہے تو ڈیپری سیشن آئے گی پیر ویلی ایو گین آئے گا ڈیپری سیشن پچاس پیر ویلی سو بیلنس شیڈ کے اندر ایک سٹوڈنٹ جی یہاں پہ ہے جی چلیں آگے ایک منٹ میں بھی ایسے ایسے چھوٹا سا پروفٹ پی 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 گین بس پچاس سو بی ایس اوپر ایسے ایسے لکھ سکتے تھے آپ اگر تصویر نا بھی بنائے تو وہیں سوال پہ جہاں پہ آپ نے نوٹ کیا ہو ساتھ بھی بن چکی ہوتی بنا بنانے لگ جو میں بتایا کہ ایسا ہو سکتا تھا کس موڈل ہے تو پھر بھی یہ پڑھا رہے گا مجبوری ہے آئیے سولہ میں کس موڈل ہے چیز یہ ریوی ایسر پلس کیوں پڑھا کیونکہ ہم نے transfer کرتے فیر ویلیو پہ اس کو transfer گیا کوئی مسئلہ نہیں پڑھا تو کیا ہوگی ٹھیک ہے پی پی جو ہے اس کو نہیں ری ویلیو کر کے رکھتے وہ تو پی پی میں رہا ہی نہیں ٹھیک ہے بس یہ سرپلس رہے گا اصول آپ کیا کر سکتے بیٹا یہ ٹو فیفٹی یہ پڑھا آپ بھی در پیسے چل رہے ہوتے ہیں دو تی سوڈن میں یہ پڑھا اکوٹی میں کہیں نہیں گیا نوٹ جانے دو اس کو یہاں پہ زیرو ہو جائے کا انشاءاللہ سیٹ میں چین اکوٹی بھی بنانی ہے ابھی اس کی موومنٹ بھی نظر آئے گی آپ کو سرپلس اوپنی یہ نہیں ہے سب کچھ ہوگا انشاءاللہ نمبر سکس پتہ نہیں کیتے سوال نے تسی میرے نہ لے کیتے جڑا تسی نہیں کیتا سکال ہو دے چکی کرو گے اگزیمپل سکس مجھ لگتا میں نے سوال میں ایسے غلطی کر دی اتنے لمبے سوال کو بنا گے نائی یہ سوال کی چار adjustments ہونے لگی چوتھی یہ آگئی entity d ہاں اس سوال کو پھر پڑھ نا بھائی جب میں پڑھاؤں گا پھر پڑھ لی میں کہا ہے پڑھو entity d held for resale shop commercial shop held for resale in ordinary course carried at 1 million اب یہ inventory ہے carried یہ cost ہی ہوگی ایک ہزار اور ٹھیک ہے نا inventory میں پڑھا ہے ایک ہزار کے اوپر یہ asset ہمارا ٹھیک ہے on 30 june it was given on rent یہ کل کہ کہ بیجت اس 40 کے لیے ٹھیک ہے نا اس 40 کا rule ہے نا fair value پہ لا کے transfer کرو اب is 2 سے کہا fair value پہ lao اس نے کہ کیسے میرے تو پر جلتے ہیں میرے پاس کوئی fair value model نہیں ہے inventory کے topic میں آپ نے کبھی نہیں پڑھا تھا کہ آپ NRV زیادہ بھی ہے تو gain book کر لیں future gain book کرتے تھے یعنی NRV IS 2 inventory کے standard میں نیچے جانے کا راستہ تھا وابسی کا راستہ کوئی نہیں ہے reversal of loss وہاں بھی ہوتا ہے لیکن gain book نہیں ہو سکتا تو IS 2 کے پاس کوئی fair value model ہی نہیں ہے جس پہ لے کر آئے ٹھیک ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں direct profit loss میں ڈال دیں یا میں نے چھوٹا سا جگاڑ بھی لگایا ہے تشلی کلاس کیا ایک ہزار پھر لا کے دے دو investment property کو اور اسی دن وہ کر لے گا 1200 پھر تھوڑا سا اس طرح سے سمجھانے کوشش کی کیا مطلب میں نے کہا inventory میں پڑا ہزار یکم جنری پر کوئی gain loss نہیں یا record ہوا اس کو یہاں سے نکالا investment property میں ڈال entry ہوئی investment property book میں book میں combine وہ بعد میں کرواتا ہوں ٹھیک ہے نا پہلے یہ جگار جو لگا investment property debit inventory credit یہ آتے ساتھ اس نے کہا hello تم تو book value پہ کس پہ پڑی ہو 1200 200 fair value gain credit اور یہ آگئی 1200 اب یہ 1200 ڈیم cost بنی اگین یہاں پہ بھی وہی کام ہے اس کو چھپالو اس کو نہیں اس کو چھپالو تو یہ اس طرح سے تھا 1000 پہ آئی property 200 سے بڑھا لی اب ہو گئی ہے 1200 پہ اب اس کو ہم نے 1200 پہ رکھنا تھا لیکن year end پہ بڑھ کے کیا ہو گئی ہے 1300 اور investment property کے لیے کون سا model ہے fair value model to 100 gain مزید یعنی total 300 gain record ہو گا ٹھیک ہے نا تو یہ entry میں نے ایسے کی ہے ایسے investment property debit inventory credit ٹھیک ہے investment property debit inventory credit اور investment property debit profit loss credit اور end پہ fair value پہ ڈھا کر لائیں کیونکہ investment property کے لیے fair value model تھا investment property debit fair value gain کتاب میں یہ پہلی دو entries combine کر دی کہ آپ investment property کو 1200 پہ record کرو اب inventory سے credit ہزار ہی ہو سکتا ہے وہاں پہ 1200 ہے نہیں تو باقی اس دن profit and loss میں لے جاؤ ہے تو fair value gain ہی نا تو یہ دو entries الگ کرو یا یہ پہلی دو entries کو mine کر دو آخری entry تو same ہی ہونی ہے یہ آپ کا جیسے دل کرے ویسے کرو جیسے دل کرے کتاب والا version یہ ہے آپ کا جگاڑ والا version یہ ہے اکی لکھین سوری 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 ہوگی ہوگی پچھر چلیں اچھا جی یہ آپ کو آسانی سمجھ آتے اس لئے میں نے ایسے کیا ہو سوال سے دیکھتے ہوئے profit loss میں کیا جائے 200 اور 100 300 کا fair value gain اور balance sheet میں نظر آئے گی inventory نہیں invest property 1200 پہ نہیں 1300 ہوگی بات ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کی fair value gain آگیا 300 کا اور آپ کی national college of arts آگئی 1300 non current assets رہی اچھا NCA جی سوال ہے انگڑائی لے رہے سوال جی چلیں اب سوال کی طرف چلیں آج ٹھیک ہے یہ تو تھی ابھی کل کی revision ٹھیک ہے یہاں پہ part one close کر دیں part two میں ہم نوٹ بنانا ہے